تو لچوں کی نجر آپ پر ضرور ہوگی دھن ہوگا تو چوروں کی نجر آپ پر ضرور ہوگی اور یدی ہردے میں شب کی بھکتی ہوگی تو میرے دیو عدی دیو مہا دیو کی نجر ضرور ہوگی اس کی بھکتی ہی ہمیں اس کی درشتی میں لاکہ کڑا کرتی تیری کرپاں بنا نہ ہی لے ایک بھی ہے لیتے ہیں سواس تیری کرپاں سے دنوں کروں بکھان کیا کروں میں راکھوں کے ڈیر تاہاں چپڑی بھکت میں کھجانا کوئی کا یہ اس کی ادارتہ کا ہی پھل ہے جو آج ہم شب بھکتی میں دو گئے ہوئے ابھی تک تک سنسار شاگر میں ہم بھٹت رہے ہیں اچسیو بھکتی کا پربہاو سنکر کا گنگان کرنے کا پھل ہمیں بھگوان رام نے بھی بتایا ہمیں بھگوان کرشن نے بھی بتایا جب سیتو باندھنے کی تیاری ہوئی تو سنکر بھگوان کا پوجن کیا گیا رامشور رام کی اس دھاپن رام جی نے رامچریت مانس کے مجھم سے تلسی بابا نے بالمک بابا نے یہ ہم کو دکھا دیا تھا کہ رام جی مہاراج کے کام بھی سنکر جی نے سمارے ہیں سیتا ملی سیتا پرابت ہوئی ایوڈیا کا راج ملہ آبدپوری کے راجہ بنے یہ شیوکر پاس سے ہوا یہ رام جی نے سنکر بھگوان کا ابھیشیک کر کر پوجن کر کر رامیشور کی اس دھاپنا کر کر رامیشور دھام کی اس دھاپنا کر کر یہ سدھ کر دیا تھا کہ جب جب جندگی میں اگر کہیں اُلجھن وطن ہو جب جب کہیں ارچن آئے جب جب کہیں تکلیف آئے تب شنکر کی ارادھنا کر لے شیوکر کا اس دھاپنا کر لے کل ایک بھجن کی لائن آپ کو اس دھاپنا کر لے شنکر بھگوان کی ارادھنا کر کر یہ سدھ کر دیا تھا کب ہونا چوکے تیرا کامرے بھجلے اُلآبتی شیوکی ارادھنا اگر ہم نے کریے شنکر بھگوان کا اسمرن جدی ہم نے کر آیا تو یہ نشت ہے کہ وہ سمال مال دا وہ سمال مال دا آج ایک سمن بینو جی کھٹی کرنے لگنج گناہ مدی پردیس سے کئی بیٹے ہیں بیٹے ہوں تہاں تلائی آپ ہی ہیں آپ نے پتر میں لکھا ہے بابا کی مہمہ کا میں کیا ورنن کروں بیس سال سے میرے پتی سرپن چچناؤں کے لیے اگرن ہوتے تھے تیاری کرتے تھے لڑتے تھے ہار جاتے تھے اب کی وار میں نے اپنے پتی سے کہا کہ مہارا جیتا چھاتی ٹھوکے کہتا ہے کہ کوبریشر بابا کے بل پر کوئی کام کرو تو ویجے ہوتی ہے تو میں پتی کو لے کر یہاں آئی اور یہاں آنے کے بعد بابا سے بینے کر کر گئی کہ کچھ بھی ہو جائے میں کہیں جاؤں چاہی نہیں جاؤں پر جیت دلانا تیرہ حال تیرے ہاتھ میں ہے اور بابا نے مجھے سرپن چھ بنا دیا بادھائیو سمن بینور جی کھٹی جی آپ کو بادھائیو بہت 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 بابا کی کرپا ہے یہ تو بشوا سے آپ کا شروع کے پرتیبے کی ہرہ مہاریو بیٹی اس پر کیا گیا بھروسہ ایک پترور ایک پترور کسی نے بھی لکھائے کہ پتی چلے گیا چھوٹے بچے ڈپریشن ٹینشن سب کچھ جندگی میں تھا بیٹی کی نوکری بھی چلی گئی سب پریشنیوں مجھے رہتے پر کہیں نہ کہیں دیوڑیو مہاریو پڑنگ پتر کو بھی سمحن آپ اس کے بھروسے سے اگر کوئی کارے کر رہے ہو شنکر بھگوان کو آپ نے اگر اپنا گھر کا مکھیا مان لیا ہے شیو جی کو آپ نے اپنے گھر کا کوئی سدس مان لیا ہے شنکر بھگوان کو آپ نے اپنا مان لیا ہے تو پھر اگر دکھ بھی ہے نہ آپ کا تو یہ شیو کا رہے گا اور سکھ بھی ہے نہ آپ کا تو وہ بھی شیو کا رہے گا پھر آپ کو تکلیف نہیں بھوگنا پڑے گی شنکر ہر چھن ہر پل ہر گھڑی آپ کے ساتھ میں کتنا پانی تھا رات کو بولو ری جی جی موسیقی راتری کو جب ساڑے بارا بجے ہم چھاتا لے کے باہر نکلے ہمارے پیڑلی میں پانی گوشالہ کے اندر تھا جو لوگ گوشالہ میں تھے وہ لوگ دھیان دی ہوں ادر اندر کے جتنے ڈون تھے پندال تھے سب پانی میں تروتا رہے تھے چھوٹے پندال میں لوگ بجن گا رہے تھے یہاں پر بھی ماتا ہے گنگان کرنا چاہدو کر دیتے بھولنا تھی دیا کرنا میں تیرے بھرو سے ہوں میرے آبا دیا کرنا میں تیرے بھرو سے ہوں شیو بھکتی میں ڈوڑے ہوئے تھے پانی 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 سب دور تھا پر آپ کا بشواس بھی اتنا پکا تھا اتنا پکا تھا کہ آپ بھی ٹس سے مسنی ہوئے اور شنکر بھگوان نے سوچا یہ تو ہلے گئی نہیں مجھے ہلنا پڑا تین بھکتی عبیرل ہے اور اس بھکتی کا بل بڑا پرول بڑا پرول ایک بار آپ تھوڑا دھیان کریں گے کہ جتنی سواس اکیس ہجار چھے سو سواسوں پرتی دن ہم جو لے رہے ہیں ساڑھے تین کروڑ روم چھدر جو یہ منوش کے شریر میں ہیں اور ہم پرتیک سواس کو لینے میں جو کرم بنائے ہوئے ہیں وہ سواس ہماری اتنی نہیں یہ تو وہ میرا اوگردانی میرا پرمارکمہ میرا بھولینا میرا تھاکور میرا کرشن میرا رام ہمارے شریر کے اندر اس آکمہ کے روپ میں ویراج مان ہے اس لیے یہ اکیس ہجار چھے سو سواس نکل گئی رہے ہیں نہیں تو نا جانے کون سی سواس آکھری ہو جائے یہ کس کو مان مان ہے کس کو پتا کس کو گیا